دوستو نموشکار سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل رازتان بیروزگار چھتر شنگ میں دوستو میں سب سے پہلے جو بابا کے دوارت جو بات بتائی گئی وہ میں بتا رہتا ہوں بابا کے نام سے وکھیات کروڑی لال جی مینہ جو دوستو پنچہ اتراز لڈی سی بڑھتی دوہجار تیرہ والے بیٹھتے کو کروڑی لال جی مینہ بابا نے بلایا گیار اکٹوبر کو گیارہ بجے صبح کہاں بلایا اس ویڈیو میں چلچہ کریں گے جیسا کہ میں نے کل بھی بتا دیا لیکن کچھ دوست ایسے ہیں ہمارے دوستو بول رہے ہیں کہ صرف لڈی سی دوہجار اٹھارہ دوستو ایسا نہیں ہے انہوں نے لڈی سی دوہجار اٹھارہ پنچہ اتراز لڈی سی بڑھتی دوہجار تیرہ پسودنس آئیک وڑے جو جوائننگ لگنا جا رہے ہیں جن کی جوائننگ باقی ہے اس کے علاوہ سیکنڈ گریڈ کے بیٹھوں انہوں نے تمام بے روزگاروں کو بلایا ہے جنہوں نے ان سے آکے پہلے بات کی ہے جیسے کہ ہمارے بھی ڈیلیگیشن گیا تھا کروڑیلال جی مینہ کے پاس اور انہوں نے بھی ہمیں گیار اکٹوبر کو صبح گیارہ بجے جوار سرکل پہ یہ دوستو جو یوہا بے روزگار سمیلن ہونے جا رہا ہے وہاں پہ ہمیں آمندرت کیا ہے اور یہ ہمیں وعدہ کیا ہے کہ جب تک آپ کی برتی کا کوئی آدے شجاری نہیں ہو جاتا تب تک وہ وہاں سے نہیں اٹھیں گے تو دوستو بے روزگار یوہا سمیلن ڈوکٹر کروڑیلال جی کے نیٹرٹو میں آ رہا ہوں تیار ہو جاؤ تو گیار اکٹوبر کو لگ بگ نو بجے سے یہ سمیلن چالو ہو جائے گا تو صبح گیارہ بجے ہمیں کروڑیلال جی مینہ نے بلائے ہیں پنچہ تیراز لڈی سی ہو چاہے لڈی سی برتی دو جار تھا رہا ہوں پسو دن سا ایک وارے ہوں سیکنڈ گریڈ گئے ہو یا انہیں کوئی بھی برتی ہو ان کو سب کو بلائے تو دوستو جیادہ جیادہ سنگھا ہمیں جیسے ہمارا ڈیلیکیشن گیا تھا کل تو انہوں نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ آپ کی برتی کا تو کام ایک دم ہوکی ہے بس ان کو لسٹ ہی نکالنی ہے تو دوستو لسٹ کیا سے کیوں نہیں نکل رہی اس بات میں ہمیں بتایا تھا کہ ہم چھ سال سے پیڑت ہیں اور دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں لگ بگ پنچہ تیراز لڈی سی برتی انیس ہزار پانسو پندرہ پدو پر نکالی گئی تھی لیکن باقی پدو کو بڑھ لیا گیا دس ہزار انتیس جو سیس رہے پدو پر ابھی تک برتی نہیں کی راجستان کے تمام ودائک تمام نیتا وہ کس کو گیاپن نہیں دیا سب وہ گیاپن دیا ایک ایک کو لیکن پھر بھی صرف آسکاراتمک آشواشن کے بجائے ہمیں کچھ نہیں ملا جیسے آج بھی جودپور میں پنچہ تیراز لڈی سی برتی دوہ جار تیرہ کے لئے گیاپن دیا لیکن ماننی مکہ مندر مہد ایسوک جی گلود نے پلٹ کے جواب تک نہیں دیا اس کے علاوہ کل جودپور میں پنچہ تیراز لڈی سی برتی دوہ جار تیرہ کے شہ سرے دس ہزار انتیس پدو پر برتی کے لئے سات ایکٹوبر کو یعنی کہ کل جب ماننی مکہ مندر مہد ایسوک جی گلود گیاپن دیا تو انہوں نے کھایا کہ ہماری سرکار آپ کی برتی کو روکنا نہیں چاہتی ہم آپ کی برتی کریں گے اس میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے جس کے لئے سمجھ لگ رہا ہے تو دوستو کیا ٹیکنیکل پرابلم آگئی اس برتی میں اسی کو دیکھتے ہوئے پنچہ تیراز لڈی سی برتی دوہ جار تیرہ والے عویر تینے ڈاکٹر کیروڈی لال جی مینا کے ساندے میں جوار سرکل کے پاس ایک جگہ ہے مجھے دوستو اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کون سی جگہ ہے وہاں پہ ہمیں اکٹھا ہونا ہے زیادہ زیادہ سنگیہ میں اکٹھا ہونا ہے دوستو تاکہ پنچہ تیراز لڈی سی کے شیئر سرے دسزار اونتیس پدوں پر برتی پرگریہ کا آدیش نکلوایا جا سکے جیہاں دوستو ہمیں گروڈی لال جی مینا نے سکھاراتمک آشوشن دیا ہے کہ جب تک آپ کی برتی کا کوئی آدیش جاری نہیں ہو جاتا وہ وہاں سے نہیں اٹھیں گے این سات مک طریقے سے آندولن کریں گے اور جب تک ہمارا آدیش جاری نہیں ہو جاتا وہ ہلیں گے بھی نہیں جیہاں دوستو جگہ ہے جہاں پہ جو سنبیلن ہو رہا ہے یوہ بیروزگار ہے سنبیلن کے نام سے جہاں پہ کروڈی لال جی مینا مکھی حتیتی رہیں گے جو ہم آئے سرکار سے جو ویبن برتی ہیں چاہے پنچہ تیراز لڈی سی ہو لڈی سی برتی دو جہاں رٹھا رہا ہو فسودن سائکواری برتی ہو یا سیکنڈ گریڈ کی برتی ہو جو ہمیں نیا دلائیں دلوائیں گے وہ ہے جوار سرکل کے پاس ایک جگہ ہے جب آپ جوار سرکل پہ آوگے تو آپ کو جو بیروزگار یوہ سمیلن ہے وہ اس کے ہورڈنگز وغیرہ لگے ہوئے مل جائیں گے جوار سرکل کے پاس ایک میدان ہے وہاں پہ اپنے کو پرمیشن ملی ہے تو دوستو جیادہ جیادہ سنگیہ ہمیں فداریں گیارہ اکٹوبر کو صبح گیارہ بجے تاکہ چاہے تیراز لڈی برتی ہو چاہے آر ایس ایم ایس ایس بی والی برتی ہو دو جارہ اٹھارہ والی لگ بگ بارہ ہجار پدو پہ اس کے علاوہ پاسودن سائق برتی ہو سیکنڈ گریڈ برتی ہو سبھی کو سمیہ رہتے پورا کروایا جا سکے اس میں میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ بابا نے جہاں دوستو فائنل اپروول دے دی ہے اپنے آپ کا ویڈیو جاری کر کے جس میں انہوں نے بتایا کہ پنچائی تیراز لڈی سی والے برتی پنچائی تیراز لڈی سی برتی دو جار تیرہ والے عبیرتی بھی آئیں گے لڈی سی برتی دو جار اٹھارہ والے عبیرتی بھی آئیں گے پاسودن سائق والے بھی عبیرتی آئیں گے اس کے علاوہ سیکنڈ گریڈ اور انہیں بیروزگار یوہ بھی سمیہ رہن میں بہاگ لنگے دوستو اس کا نام بیروزگار یوہ سمیہ رہن رکھا گیا ہے تو ڈوکٹر کیروڈلال جی مینہ جو بابا کے نام سے یہ خیات ہیں ان کے نیتر تو یہ ہونے جا رہا ہے گیار اکٹوبر کو صبح نو بجے جوار سرکل کے پاس ایک میدان ہے وہاں پہ تو دوستو کیا کچھ بابا نے کھایا دیکھئے لڈی سی ہیں لڈی سی پنچائی تراز کے بھی ہیں سرکار میں بھرتی کے بھی ہیں شیکنڈ گریڈ کے پیچر بھی ہیں تو دوستو مکھ پنچائی تراز جو لڈی سی بھرتی 2013 کے جو بیٹی ہیں جن کو کھروڈلال جی مینہ نے اپنا سمرتن دیا ہے وہ اس بھرتی کو تن مندھن سے پورا کروانے کے لیے گیار اکٹوبر کو صبح گیارہ بجے آپ جرور پادار جوار سرکل پر اس کے علاوہ میں ان تمام لوگوں سے بھی گجارش کرنا چاہتا ہوں جو پنچائی تراز دینست سیوہ جو SSR بڑھتی ہیں جن 493 پد اوپر جو ویکنسی نکلی تھی وہ بھرتی بھی اس میں سامن لوں تاکہ پنچائی تراز ایڈی سی بڑھتی 2013 SSR بڑھتی 2013 کو بھی سمپن کروائے جسے میں بتا دوں دوستو پنچائی تراز SSR کے لیے جو تدکارین کانگریش شرکار تھی انہوں نے 413 پدوں پر بڑھتی نکالی جس میں کمپیٹر انودیش اور کمپیٹر انسٹرکٹر کے 460 پد تھے ایکاونٹ اسسٹنٹ لیکھا سائی کے 1770 پد تھے جو جیٹی ایک کنشت تکنی کی سائک ہے اس کے 2186 پد تھے اے پیو کے 249 پد تھے اور کوڈرینیٹر کے 148 پد تھے دوستو ایسے کل ملا کے 413 پدوں پر تدکارین کانگریش شرکار نے پنچائی تی راج میں ان تمام ساتھیوں سے نیویدن کرنا چاہوں گا جو پنچائی تی راج اے سسار کے ادھر تھی ہیں وہ بھی جو 11 اکٹوبر کو جو مہا سمبلن ہورنے جارہا ہے بے روز گاروں کا اس میں جادہ جادہ سنگ کے ہمیں فدار ہیں تاکہ اپنی جو پنچائی تی راج اے لڈی سی برتی 2013 ہو یا پنچائی تی راج اے سسار برتی 2013 ہو دونوں سمپن کروائی جاسکے جس میں پنچائی تی راج اے لڈی سی برتی 2013 کے 1029 پد اور اے سسار کے 413 پدوں پر یہ برتی پرکریا سمپن کروائی جاسکے جو بھیتی آرہے ہیں وہ کم سے کم اپنے ساتھ 5 سے 10 جنوں کو لائیں گے تاکہ اس دن جو 11 اکٹوبر کو ہوں پار کے لڑائی ہو اور جو اپنا آدیس ہے وہ جلد سے جلد جاری کریے کیا جائے سرکار سے ایک ہی مہنگ ہونی چاہیے اور جادہ جادہ سنگ کے ہمیں آپ پر فدار ہیں تاکہ جو اپنی 35 لڈی سی برتی ہے اس کو سمپون پدوں پر برتی پر گیا جلد سے جلد سمپن کروائی جاسکے جہاں دوستو ہمارے سمرتن میں آئے ہیں ڈاکٹر کی روڑی لال جی مینا جو بابا کے نام سے ویتھیات ہیں اور بہت ہی دوستو سنہیرہ موقع ہے 35 لڈی سی برتی 2013 کے پرینام کو جاری کروانے کو لے کر اور جو سیکنڈ ویٹنگ لسٹ ہے جو سیکنڈ لسٹ ہے اس کو جاری کروا کر جو دستاوی ستیابن ہے اس کے بعد نیوکتی کی پرکریہ بھی جلد سے جلد پوری کروانے کو لے کر ہماری مانگ ہونی چاہیے اور آپ جوار سرکل پہ 11 اکٹوبر کو صبح 11 بجی جرور فداریں ڈاکٹر کی روڑی لال جی مینا جو راجے سبہ سانسد ہے ان کے نیترت میں ایک وشال ان ساتھ مکاندلوں ہونے جا رہے جس میں مکہ حتی تھی ڈاکٹر کی روڑی لال مینا ہوں گے بڑھتی دو جار تیرہ کے سبھ سمست ساتھیوں 11 اکٹوبر صبح 11 بجی جوار سرکل جلن مارک پہ آپ کو پہنچے رہے ہیں جوار سرکل جلن مارک پہ آپ کو پہنچے رہا ہے جلن مینہ کے نیترت میں اندولن کیا جائے گا آپ سب جادہ سانکیہ میں پہداریں اور اس اندولن کو سفل بنائیں تو دوستوں ایک بار پھر سے میں آپ سے گجارش کروں گا پنچائے تیراز لڈی سی بڑھتی دو جار تیرہ سرکل جلن مارک پہ سمپن کروانے کے لئے 11 اکٹوبر صبح 11 بجی پنچائے تیراز لڈی سی بڑھتی دو جار تیرہ کے والے بیٹی کی روڈلال جی مینا جو بابا کے نام سے وکھیات ہیں انہوں نے اپنے کو بلائیا ہے تاکہ اپنا اسی دن آدیش جاری ہو سکے انہوں نے اپنے سکرات مک وعدہ کیا ہے آزواشن دی ہے کہ جب تک نہیں اٹھیں گے جب تک پنچائے تیراز لڈی سی بڑھتی دو ہزار تیرہ کا آدیش جاری نہیں کر دیا جاتا دوستو سب سے بڑی اپ ڈیٹ آپ کے سب سے بڑی یوٹیوب جن راجستان بروڈگار چھاتر شنگ پہ نکل گیا رہی ہے دوستو پنچائے تیراز مشن اپنا ایک ہی ہونا چاہی ہے پنچائے تیراز لڈی سی بڑھتی دو ہزار تیرہ کے شیح سرے دس جار انتیس پدوں پر بڑھتی پرکریہ تو دوستو گیار اکٹوبر کو صوبہ گیارہ بجے جیادہ جیادہ سنگ کے ہمیں پڑھتا رہے ہیں تاکہ اپنی پنچائے تیراز لڈی سی بڑھتی دو ہزار تیرہ کی پرکریہ کو سمپن کرویا جا سکے دھنیوا دوستو تینکیو فور وچنگ راجستان بروڈگار چھاتر شنگ اگر ویڈیو پھسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کرنے آنے بھولیں اور آپ کی اپنی یوٹیوب چینڈ راجستان بروڈگار چھاتر شنگ کو ابھی تک سسکرائب ہوں گے اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ ہی دوستو بیل آئیکن ہے اس پہ بھی کلک کریں تاکہ لیٹیش نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں دھنیوا دوستو تینکیو فور وچنگ راجستان بروڈگار چھاتر شنگ